موڈی جی نے جو کام کرنا دکھا دیا پچھلے دس سال میں وہ کوش کر کے دکھانے سکتا ہے اس لیے ہمارا دش ترقی کر رہا ہے ہمیں خوشی ہے سیرکی کے ہم چاہتے ہیں کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تو ہم یہاں بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں سٹیبل گورنمنٹ چاہیے صرف واغہ بارڈر پر ٹانک اٹھانے کے لیے آگے ماننے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ہر چیز ان کا لیٹریسی لیٹ دیکھیں ان کی کرنسی آج سے تقریباً پندرہ بیس دن پہلے بیس کنٹریز میں چالو ہو گئی ہے انہوں نے لیٹریسی ریٹ پر کام کی انہوں نے کرنسی ریٹ پر کام کی ہم کس ویلیو سے ان سے مقابلہ کریں جو لیٹریسی ریٹ ان کا چال رہا ہے وہ دبائی میں ان کا آچھا چال رہا ہے پاکستان کا لیٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ زیرو پر ہے یہی وجہ ہے اور جتنے بھی ترقی بزیر ممالک وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو ترقی بزیر ممالک کی لیسٹ میں قدم سے قدم ملانا چاہیے یہ جب ہیں ہی نیچے گیرے ان کے تکریباً چوٹالیس سال سے پاکستان میں آ رہا ہوں اور یہی میں دیکھا کہ ابھی تک سٹیبل کورپنٹ نہیں بنی ہے آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان بیتری کی طرف جا سکتا ہے اگر سٹیبلیٹی آ جائے تو اگر یہاں سے ٹوٹا ہوا بھنگلہ دیش سٹیبل ہو گیا ہے تو پاکستان کو نہیں ہو سکتا میں چاہتا ہوں کہ جیسے بھنگلہ دیش ترقی کی ہے تو پاکستان بھی گئے اور اسے ساتھ میں انڈیا پڑوسی دیش ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے ریلیشن اچھے ہوں آبا جائی چالو ہو بیجنس چالو ہو لوکوں کو اپنا پیپل ٹو پیپل کنٹیٹ ہونے چاہیے جب پیپل ٹو پیپل کنٹیٹ ہوگا یوت آگے آگا دیش پورا ترقی کرے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسی آپ کے یہاں بھی مجورٹی آنی چاہیے اچھے سا کام کرنے کی ضرورت ہے جلدی ضرورت ہے اور اچھے سے کریں گے تو بہت بہتر ہوتا جائے گا اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبائی ایک مسلم ملک ہے لیکن پھر بھی اس کے وہاں پر انڈیا پی ایم کو زیادہ عزت دی جاتی ہے اس کمپیر ٹو پاکستانی پی ایم دوبائی میں ابھی وزٹ کیا تھا دوبائی میں اچھی عزت دیتے ہیں دوبائی والے اپنے ٹوریزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں میں کہنا جاؤں گا آپ کے پاس ٹوریزم کی وراثت ہے یہاں پہ سکھوں کی اتنے ٹوریزم ہے آپ کو اوپن ویزا کرنا چاہیے اور سکھوں کو آنے دینا چاہیے پبلک اور ہی ورلڈ میں بتانا چاہیے آپ کے پاس کیا وراثت ہے کیا ٹوریزم ہے تو آپ لوگ بتائیں گے تو لوگ پرموٹ ہوں گے تو آپ کے کنٹری میں ٹوریزم آئے ایسا سسٹم ہے کہ وہ لوگ بلا رہے ہیں تو جب یہ موڈی جائے گا یہ ادھر کچھ انویسمنٹ دے کے ہی آئے گا اس کو ایسے تو نہیں بلا رہے ہمیں بلایں کہ ہم وہاں بھی جا گے ہمیں تو ہمیں تو یہ سسٹم ہے اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے اور پولیسیز بنانی چاہیے گی پڑوسی ملکوں میں ایک ساتھ بڑیا سے کام کرے اچھی پولیسیز لے کے لائے ایک دوسرے کے ساتھ آوازہ بھی کھولے اگر ہم نیپال کے ساتھ چل سکتے تو ہم آپ کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں تو پولیسیز بہتر ہوں اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام پرمجی سیکھ چندو میں دلی سے ہوں انڈیا جو ہے اس ٹائم پہ بہت اپ گرومنگ ایکانومی ہے اور وہ رائٹ ٹریک پر چل رہی ہے اس لئے رائٹ ٹریک پر چل رہی ہے کیونکہ وہ اپنے سکلز کے پر کام کرے ادھر جو انڈیاں جا رہے ہیں وہ سکل پل جوبز جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ رسپیکٹ جو ہے ان کو ملنی چاہیے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ اچھین ڈیا کیا ہے اس لئے کیونکہ موڈی کی سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں اس کو سب اتنا پروٹوکول کی دیتے ہیں موڈی کو بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں ہر وقت اس کے سپیچیز میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اصل میں آپ یہ بھی تکھیں ہیں انڈیا چاند تک پوچھ گیا ہے اچھا ان کی جو ہے نا ان کی اوام بھی بہت اچھی ہے یہ کہ ان کا پدھان منتری ہے موڈی ہو جاتا ہی نہیں ہے تو انڈیا کو اپر لے گیا ہمارے پولیٹیکل کرائیسیز کی بھی یہ ایک بجا ہے نا یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ ہی بات ہے ان کی ایک دوسرے کو اس طرح سپورٹ کرتی اور ان کو فائدہ نظر آئے گا تو ابھیس لئے ایسے کریں گا تو ہم بھی کچھ ایسی حرکتیں کریں جس سے ان کو لگے کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی اگر وہ اور ریلیشنسیز بہتر کرتے تو ہمیں کچھ مطلب کون سی ایسی پولیسیز پر کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے بھی ریلیشنس بہتر ہو سکتے ہیں اچھا اچھا دوسرے کوئی گرانے لگے میں وہ ایک اکیلہ ہی ہے ایسا بھو اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں انڈیا کے لئے بہت زیادہ کام کی ہے دبائی میں ویسے بھی زیادہ انڈیانز ہی ہیں ہاں یہ بہت بھی ہے تو یو اے ای میں نا دنیا کا سب سے بڑا مندر بنایا گیا ہے جس کا افتتاہ کرنے چودہ فیبری کو چیف گیز بولا گیا موڈی کو تو ایسا کیوں ہے مسلم کنٹری ہے وہ بھی ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ اکنے ریلیشنس بہتر کیوں نہیں ہمکے اکستانیوں کو وہاں پہ ڈیگریٹ کیا جاتا ہے اچھا کوئی بھی کنٹری ہے وہ شہد اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ایکشن جنہیں چاہیے سئی تریکے سے رات کو پدھا لگتا ہے وہ جیت رہے صبح لگتا ہے کوئی اور جیت گئے تو یہ اس طرح کی ایسا سیاست بہت عجیب چاہدی ہے سمجھنے لگ رہی ہے نہ ہمیں لگ رہی ہے نہ سیاستانوں کو لگ رہی ہے انڈیا کو دیکھیں انڈیا ہم سے far away their better than from us ہمارے وہ اپوزشن پہ ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم نے خلاف ہے لیکن میں اسے چاہیے ہیں حسن ہی ایک شعبے میں ترقی کر رہا ہے آپ انڈیا کا بچہ دیکھ لیں وہ بھی اس کو آپ بسکلی اپنے پرائی کا سٹوکٹر دیکھیں وہ اللہ ہمیں پرائی میں رہا رہا رہے ہیں ان کو وہ کنسیپ دے رہے ہیں ان کی وہ بیسک بنا رہے ہیں جب وہ بیسک بناتے ہیں تو ان کی جو ھوہنی بیسک بناتے ہیں وہی ایک اچھی نیشن کو بنا رہی ہے تو جب کچھ نیشن بنتی ہے ان کے پی ایم کی عزت ہوتی ہے عزت ہوتی ہماری نیشن بھی اچھی ہے ہماری نیشن اچھی ہےisi الیکشن ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے تو ایسے ہمارے پی ایم کیا عزت ہوگی جاب یہ بلا وال بوٹو یا نواز شیو لوگ بائی جائیں گے ان کی کیا عزت ہوگی جن کے پاس امامی مندیٹ ہی نہیں ان کی کیا عزت ہوگی موڈی کے پاس ایک مندیٹ ہے پروپر سیسٹرو گا تو اس کی عزت ہوگی ہر ملک کے ساتھ افغانستان کے ساتھ دوبئی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہر ملک کے ساتھ اگر ہم تعلق رکھ لے تو ہمارا ملک میں کاروبار بھی زیادہ ہوگا چین کے ساتھ اس وجہ سے ہوتا ہے دیکھو یہ ایک دکھا ہلو ویلکم بیک تو ہر یوٹیوب چینل پبلک ریاکشن شو میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایشا اور آج ہم یہاں آئے ہیں بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے کہ پاکستان اور اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو یوی کے ساتھ کس کے ڈیلیشنز زیادہ بہتر ہیں اوویسلی موڈی کے تو ایسا کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے لوگوں سے جانتے ہیں ان کی اپینین کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اور بھی اس طرح سے اس طرح کی بہت سے انٹریسٹنگ قویشنز ہیں تو آئے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پتہ چاہتے ہیں سلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام طلال ہمارے ساتھ ہیں طلال تو طلال آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ اوفیشلز کی انٹرنیشنل لیول بر کیا حصیت ہے کس طرح سے وہ خود کو پریزنٹ کر رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ اوفیشلز جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں بھی ان کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہاں پہ پروٹوکول میں پھرتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ جو ہے ان کو لوکلی پھرنا پڑتے ہیں اور وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو ادھر والا پروٹوکول ملے جو ان کی اوقات پہ ہے نہیں تو اس وجہ سے میرے حال میں ہمیں اپنی حرکت سے تھوڑی سی بہتر کرنے چاہیے اور تھوڑا سا اپنے ایٹیکیٹس اور جو ہم اپنے آپ کو باہر جا کے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا فکر مند ہونا چاہیے اور اپنی انٹینشنز کلیر رکھنی چاہیے باقی جو ہے وہ اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو اے ای میں مسلم ملک ہے یو اے ای تو وہاں پر موڈی کو اتنی عزت دی جاتی ہے اس کمپیر ٹو پاکستانی پی اے ملائک وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمیں کیوں نہیں وہاں پہ عزت دی جاری مسلاہ یہ کہ ہماری جرنل سٹیندنگ ہے گر ٹو پاکستان سار própria کہ ہماری ٹو پاکستان کال promo 경우 پاکستان بالکبپ سے یکسرituation کر رہی ہے بند ہے کہ انڈیا cam پر وہ اس لئے میرے ہے اور اس لئے رائٹ ٹریک پر چل رہی ہے کیونکہ وہ اپنے سکلز کے پر کام کر پہ رہے ہیں جو انڈیانز جا رہے ہیں وہ سکل پل جاوبز پر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ رسپیکٹ جو ہے ان کو ملنی چاہیے اور یہاں پہ بھی اگر ہم سکل بیس پہ جائے گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی رسپیکٹ ملے گی ہر کسی کو جو ہے وہ اس کی سکلز کے اوپر رسپیکٹ ملتی ہے اچھا آپ جیسے ہی کہہ رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے ہم دونوں نیوکلیر پاور ہیں ہم بھی نیوکلیر پاور ہیں انڈیا بھی نیوکلیر پاور ہیں تو دبائی میں ایک دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا ہے جس کی کل مطلب افتتا ہے اور اس کے لیے موڈی کو ایزا چیف گیسٹ بولایا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر کیوں ہو رہا ہے ہمیں دوسروں سے دیکھ کے سڑنا نہیں چاہیے ہمیں اپنے تعلقات جو ہے ان سے بہتر کرنا چاہیے اور اپنی حرکتیں بہتر کرنا چاہیے اپنی حرکتیں بہتر کریں تو ہم بھی کچھ ایسی حرکتیں کریں جس سے ان کو لگے کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی اگر وہ ریلیشنسی بہتر کریں تو کچھ مطلب کون سی ایسی پولیسی پر کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے بھی ریلیشنس بہتر ہو سکتے ہیں بہت سی پولیسی پر کام کیا جا سکتے ہیں جس طرح ہم جو ہے وہ دو نمبری اپنی سب سے پہلے ہتم کریں ایسی طرح ہمیں تو کچھ سی ایسی پاکستان کے حke developن نہیں ہے ایسی طرح ہر چونس آپ کے بہتر کار چامس کے سطال کو باشات کریں 950 لوگوں نے نکال دیا آئیں بتا جان دیا اور یہاں بھی نکالیں گے کیونکہ اگر آپ نشکے لیگے去 um فہر قرار ہے ہے تو کچھ سو وجد کسی اوریی طلب رائے کام کرنا چاہیے جیو کام کرنے است مینک متضاوس سکتے ہیں ک lean über پر ان ذرف ایو پر اندفاؤ یا L Doran پہ جو ایسا ہول ہم اکانومی جو امیجیبیلیٹی پورٹرے کرتی ہمیں اس پہ بھی کام کرنا چیئے میرے حساب سن تھانکیو سو مچ تلال آپ سے بات کرکے بہت اچھا لگا تھانکیو فالیو پریشیس لگتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اوفیشل کی انٹرنیشنل لیول پہ کیا حصیلی آدھا اچھی ہے فیسکلی انڈیا کی بہت زیادہ ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ اچھی انڈیا کی ہے کیونکہ موڈی کی سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں اس کو سب اتنا پروٹوکول کی دیتی ہے موڈی کو بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں ہر وقت اس کی سپیچیز میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اصل میں آپ یہ بھی دیکھیں ہیں انڈیا چاند تک پوچھ گیا اچھا ان کی جو ہے نا ان کی اوام بھی بہت اچھی ہے یہ کہ ان کا پدھان منتری ہے موڈی ہو جاتا ہی نہیں ہے تو انڈیا کو اپر لے گیا ہمارے پولیٹیکل کرائیسیس کی بھی ایک وجہ ہے نا یہ کہہ رہے ہیں آپ یہی بات ہے اچھا اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موڈی کو یو اے ای میں دبائی میں اتنی عزت دی جاتی ہے اور پاکستانی وزیر آزموں کو وہاں پہ اتنی عزت نہیں دی جاتی تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی نولیج ہو کی کیوں ایسا اتر کی سیاست کچھ ڈیفرنٹ ہے ادھر ہمیں ایک دوسرے کو اگرانے لگے میں ہاں پہ وہ ایک اکیلہ ہی ہے ایسا بوس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں انڈیا کے لئے بہت زیادہ کام بھی دبائی میں ویسے بھی زیادہ انڈینز ہی ہیں تو یو اے ای میں دنیا کا سب سے بڑا مندر بنایا گیا ہے جس کا افتتاہ کرنے چودہ فیبرری کو چیف گیز بلا گیا موڈی کو تو ایسا کیوں ہے مسلم کنٹری ہے وہ بھی ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ ایکنے ریلیشنز بیٹر کیوں نہیں ہیں اس کی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری خود کی گلتی ہے یہ ہم لوگ ایسی ہمارا سا ہی ہونا چاہیے ویسے دیکھا جائے تو لیکن ہم لوگ مطلب اتنے غلط بھی نہیں ہیں کہ آپ کس لئے ہاتھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ غلط ہیں پاہیٹ کئی پہ بھی جاتے ہیں میرے کئی ریلیٹیوز بھی ہیں پاہیٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کو وہاں پہ نہ ڈیگریٹ کیا جاتے ہیں کوئی بھی کنٹری ہے یوکی ہے امریکہ ہے یا دبائی ہے وہاں پہ انڈینز کو زیادہ پروٹکول دیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں پتہ نہیں غلط سمجھتے ہیں وہ شہد اس لئے سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اپنا ایمیج ایسا شو کرواتے ہیں ان کو یہ آبویسلی یہی بات ہے اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں حالات بہتر کرنے کے لئے کیا آپ ان پولیسز پر کام کرنا چاہیے ہمیں حالات بہتر کرنے ہیں تو ایک ہی پرائم منسٹر ہونا چاہیے مالے ملک کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے صحیح طریقے سے رات کو پتہ لگتا ہے وہ جیت رہے صبح لگتا ہے کوئی اور جیت گیا تو یہ اس طرح کی ایر سیاست بہت عجیب چاہتی ہے سمجھنے لگ رہی ہے نہ ہمیں لگ رہی ہے نہ سیاستانوں کو لگ رہی ہے اسلام علیکم آپ کا نام اشام جاوید ہم آج بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ افیشیل کی انٹرنیشنل لیول پر کیا حصیت ہے پاکستان کی گورنمنٹ افیشیل کی انٹر لیول پر انٹرنیشنل لیول پر جب تک ہمارے ملک میں استحقام نہیں نہ ہوگا تب تک ہم ان کو فقیروں کی طرح ہی لگیں گے جیسے کہ ہم جاتے ہیں جس ملک میں بھی جاتے ہیں جا کے مانگنے لاگ جاتے ہیں اور جو ہماری لیڈرشپ آ رہی ہے جن کو لایا جا رہا ہے وہ لوگوں تک کہتے ہیں کہ ہماری کیا حصیت ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ موڈی کے انڈیان کے یو اے ای کے ساتھ کتنے بہتر ہو رہے ہیں تعلقات پاکستان کی وہاں پر تعلقات بہتر نہیں ہیں پاکستان پی ایم کی وہاں پر اتنی عزت نہیں ہے جتنی وہاں پر موڈی کو عزت دی جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ بات موڈی کی نہیں ہوتی بات پرسنیلٹیز کی ہوتی ہے اور بات کچھ نیشنز کی بھی ہوتی ہے دیکھیں آپ انڈیا کو دیکھیں انڈیا ہم سے فار آوے بیٹر دین فرماس ہماری وہ اپوزیشن پر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں انڈیا بہتر ہمارے خلاف ہے لیکن میں سیکھنا چاہیے ان سے لیکن وہ ترقی کر رہا ہے وہ ہر ایک شعبے میں ترقی کر رہا ہے آپ انڈیا کا بچہ دیکھ لیں وہ بھی اس کو آپ بسکلی اپنا پرائی کا سٹیکچر دیکھیں وہ آپ کو ہمیں پرائی میں رتا میں روا رہے ہیں ان کو وہ ساحب دے رہا سکے ان کی وہ بسکbal کی بنارہ ہے جب وہ بسکbal کیena تو ان کی جو شعر ہے وہ ہی ایک اچھی نیشن کو بنارہی ہے اور جب بھی اچھی نیشن ہے اس کو ان کے پی ایم کی عزت ہوتی ہے رسپیکٹ ہو اتی ہے ہماری نیشن ہماری نیشن میں تو بھی آپ کے سامنے ہماری نیشن ہی ہے ہماری نیشن اچھی آپ کو پتھا ہے کیا ہوا ہے تو ایسے ہمارے پی ایم کی کی حزت ہو گے دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا ہے جس کا افتتا ہے اور موڈی کو ایزا چیف گیسٹ مولایا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے نا اگر مسجد بنتی تو ہمیں بلایا جاتا ہاں تو مسجد کیوں نہیں بن رہی ہے مسجد اسی لئے نہیں بن رہی کہ دیکھیں بات سیدھی سیہا اس وقت جتنی بھی آپ کہہیں کہ یہ یہودی لوبی ہے وہاں کٹھی ہے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں بات سیمپل سی بات ہے مسلمانوں کا آپ دیکھ لیں کیا حالات ہو رہے ہیں فلسطین دیکھ لیں ایران دیکھ لیں عراق دیکھ لیں لبنان دیکھ لیں جہاں بھی آپ دیکھ لیں لیبیا دیکھ لیں مسلمانوں کی کیا حالات ہیں وہ جو یہودی لوبیات they are very strong اور ان کے پاس ایک ایسا سسٹرم ہے کہ وہ لوگ بلا رہے ہیں جب یہ موڈی جائے گا یہ اوڈا کچھ انویسمنٹ دے کے ہی آئے گا اس کو ایسا تو نہیں بلا رہے ہمیں بلا ہیں کہ ہم وہاں بھی جا کے ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو یہ سسٹرم اوڈا کچھ نہیں ہوتا صحیح ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں یہ حالات اچھے کرنے کے لیے پاکستان کو کن پولیسیز پر کام کرنا چاہیے جب تک ہمارے پاس ایسا سٹیبل گورمنٹ ہی ہوگی کوئی ہم پر ترسٹی نہیں کرے گا کوئی انویسٹ ہی نہیں کرے گا سکا چیز رہے گا جب تک ہم لوگ اپنے ایک سٹیبل گورمنٹ نگلاتے اس کے بات جو پولیسیز میکر دیکھیں گے ہے جس نے بھی آپ پر ترسٹ کنا ہے وہ دیکھے گا یہ جو گورمنٹ ہی حصوصی ہے یہ دو مینے کے لیے چار مینے کے لیے پانت سال کے لیے ہے جس نے ترسٹی نہیں کرنا جاری کرتے کیونکہ ہمارے ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہے جب اسٹیبلیٹی نہیں آئے گی کوئی امپر ٹرسٹ ہی نہیں کرے گا پہلے گومیٹ جو پی آئے پانچ سال پوڑے کرے پانچ سال پوڑے کرنے کے بعد جو پولیسیز بنائے اس پہ ہی عمل کریں گے جب تک پانچ سال پوڑے ہی نہیں کرے گا امامی منڈیٹ کے مطابق جو کسی کو آنے ہی نہیں دے رہے آپ لوگ جس کا امامی منڈیٹ ہے آر سو چار کا اس کو آنا دو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے پولیسی بناتے ہیں آسیت تو میں کیا بتاؤں گا سارا دنیا دیکھ رہے زیرو پہ مگر بات یہ ہے تم دوبائی کا بات کر رہے اگر ہمارے اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات رکھ لے تو ہمارا ملک شاہد آباد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا یہ حالات ہو گیا کاروبار کا کاروبار رہا ہے تمہیں ایک دوبائی کا بات کر رہے ہمارا ساتھ ہر ملک ہم لوگوں کو چور بولتا ہے اور بولتا ہے مطلب بات کر رہے کہ دوبائی ایک اسلامی ملک ہے ہم بھی ایک اسلامی ملک ہے لیکن وہاں پہ موڈی کے زیادہ عزت کی جاتی ہے اس کمپیر پاکستانی پی این تو پاکستانی انہیں اپنے عزت خود ختم کیا کیوں کہ جیسا ہی در ہمارا پاکستان میں لوگ بیک مانگتا ہے جو ہمارا وہ زیرازم بن جاتا ہے وہ پہلے بیک مانگنے میں شروع کر دیتا ہے کبھی دوبائی سے مانگتا ہے کبھی سعودی سے مانگتا ہے کبھی امریکی سے مانگتا ہے کبھی ایروپ سے مانگتا ہے اللہ سے کوئی نہیں مانگتا ہے ہمارا اسلامی ملک ہے ہم لوگوں کا حق بنتا ہے ہم انگریزوں کو امداد دے دے کیونکہ وہ غیردین ہیں مسلمان ہیں مگر وہ غیردین ہم لوگوں سے اچھا ہے اس کا واجہ کیا ہے سارا دولنبری ہم مسلمان کے اندر ہے ور وہ لوگوں کے اندر دولنبری نہیں ہے وہ لوگ لازمی ہے غیردین مگر چیز وہ رجنل بناتا ہے ہم مسلمانوں کی کلیمہ قرآن مجید پڑھ کے ہم دولنبری کردے ہیں ہمارا جوتی میں بھی دولنبری ہے ہمارا کاروبار میں بھی دولنبری ہے ہر چیز میں دولنبری ہے اس لئے ہم لوگ آگے نہیں جا سکتا ہے اگر ہمارا پاکستان میں اچھا لوگ آگیا اور اگر اس کے لئے سوچ لیا تو ہمارا ملک بھی آباد ہو جائے گا دیکھ لو اگر ہم ہر ملک کے ساتھ افغانستان کے ساتھ دوبئی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہر ملک کے ساتھ اگر ہم تعلق رکھ لے تو ہمارا ملک میں کاروبار بھی زیادہ ہوگا چین کے ساتھ اس وجہ سے ہوتا ہے دیکھو یہ ایک دکان ہے اگر یہ گلی کے پیچھے سیٹ پہ ہوگا تو دن میں دو بند آئے گا یہ مین پہ ہر بند آتا ہے چیز لے لیتا ہے اس کا یہ مثال ہے اگر ہم ہمارا پاکستان میں اچھا آدمی نہیں ہے اگر اچھا آدمی پایدا ہوگیا تو یہ اسلامی ملک ہے ہمارا ملک میں دیکھ لو پتھر بھی مہنگا ہے پانی بھی ہمارا مہنگا ہے ہمارا ہر چیز ارجنل ہے ہر چیز اللہ نے دیا ہوا ہے مگر ہم لوگ اس میں شگر بھی نہیں نکالتا ہے جو وزیراعظم بانتا ہے وہ پہلے بیگ بانگتا ہے بولتا ہے بھئی خزانہ خالی ہے کس نے خالی کیا کتنا یہ گورمنٹ سے تو یہ والا حکومت صحیح تا جو نگران کا تھا دیکھو دو دو آزار روپے موٹر سیکل کو پرچہ دے کتنا پیسے کٹا کیا گورمنٹ کے لئے یہ لوگوں سے تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے باقی کوئی بولتا ہے عمران خان عبیدے کو اندر ہے نواشاریب باہر ہے ان لوگ اگر ملک بچانا ہے نا تو ان لوگوں کے لئے دشمنی نہیں چاہیے ان لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنا چاہیے جب ہم اپنا ملک واپس کیسے لے کریں اتحادوں کے کام کریں اتحادوں کے کام کریں تب ہم پاکستانی ہیں اگر ہمارا بدماشی چلتا ہے اور اس کا کوئی بات بھی نہیں چلتا ہے اس کا پانچ سا وٹ ہے وہ انہیں چلتا ہے اور ہمارا زیروے ہم بدماشے ہمارا چلتا ہے یہ کیسا پاکستان ہے انہیں قانون ہے انصاف نہیں ہے انصاف نہیں ہے اگر انصاف مل گیا تو بھئی میں تم ایک سگریٹ نیچے پہ کو وہ دو سو پچاس روپے درہم پرچہ دیتا ہے کیوں وہ وزیرالہ کا بیٹے کو بھی دیتا ہے ہم بادے کو بھی دیتا ہے ادھر لوگ وزیرالہ کا بیٹے کو سلام کرتا ہے منیسٹر کو غریب کو ادھر کوئی کتے کا طرح نہیں دیکھتا ہے اس لئے ہمارا ملک پیچھے چلا گی اس کا وٹ ڈالتا ہے اس کا وٹ سو ہے اور اس کا وٹ دس ہے میں دس سے زیرو بناتا ہوں سو سے زیرو بناتا ہوں اور دس سے میں دس آزار بناتا ہوں نوہ شریف اچھا لیڈر تھا اچھا کام کرتا تھا بینظیر بھی اچھا لیڈر تھا مگر پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ملک سارا پیچھے جا رہا ہے دیکھو بنگلہ دیش کتنا آگے چلا گیا ہم پاکستان وہی رہ گیا تو ہمیں کن پولیسز پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم توڑا بہتر ہو سکے اس پولیسز میں کام کرنا چاہیے پالٹی کے پیچھے بھی نہیں جاؤ سیاست کے پیچھے بھی نہیں جاؤ میں تو بولتا ہوں یہ لوگ سب مل کے بیٹھ کے بات کریں جو ہمارا سیاستدانوں کے پاس سسٹم پائسہ ہے نا یہ تیسرہ تیسرہ اس پائسے کو نکال کے اور پاکستان میں لگا ہے تو ہمارا قرضہ بھی ختم ہو جاتا ہے پاکستان کا لون دے دے ان سے ویسے لگیں تیسرہ حصہ دے 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 دویسائی لوگ رکھ لے یہ تیسرہ حصہ دے دے پاکستان پھر بھی آباد جو خزانے کے اوپر بیٹھتا ہے وہ بولتا ہے بھائی یہ میرا ایسا توری ہوتا ہے ملک وہ انسان چلائے گا جس کا دل میں سچائی ہوگا دیکھو عمران خان جیسا بھی تھا سو بندے تھا اس کے پاس ایک عمران خان صحیح نکلا باقی سب لوٹے نکل گئے یہ ہوتا ہے انسانیت دنیا میں آجام لوگیں کن نہیں ہیں مگر اس کا جواب تو دے نہ پڑے گا اندینیشنل نیبل پر اگر دیکھا جائے جو حالات چربے ہیں پاکستان کے اس حوالے سے تو تلکلی نازک سوٹتے حال ہے تو کوئی خاص اچھے نظر سے نہیں دیکھا جائے تھا پاکستانیوں کو پاسپورٹ دیکھا سیٹوکا دیتے ہیں تو پر خاص سے پاکستان گورنمنٹ افیشلز کی بس سو انڈ سو ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ مانگنے آگئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دبائی بھی ایک مسلم ملک ہے پاکستان بھی ایک مسلم ملک ہے پھر بھی وہاں پہ انڈیا کے پرائم نیسٹر کو زیادہ عزت دی جاتی ہے اس کمپیر تو پاکستانی پرائم نیسٹر اچھا آپ کہہ رہے کہ پیسے ہیں تو عزت ہے پیسے ہیں تو عزت ہے صحیح گورنمنٹ کے علاوہ بھی اگر آپ ڈیلی ٹوٹین میں دیکھیں جس کے پاس پیسے ہیں بس اس کی عزت ہے بس اور کوئی جیز بھی ہے جو ہے وہ ایک تو ان کے انویسمنٹ ہے وہاں پہ اور ان کا بزنس چلتا ہے ان کے ٹریڈ اچھی ہے ان کا جو وہ انکم جنیٹ کر رہے ہیں ان سے بزنس اچھا جنیٹ کر رہے ہیں تو پھر اس میں چھوٹی سی بات ہے انہیں انہوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک تھوڑا عزت دینے کے لئے تاکہ اور انویسمنٹ کریں اور بزنس جنیٹ کریں تو ہم ایک گورنمنٹ اوفیشل کی بلکل ناکارہ پولیسیز ہیں اس کے ساتھ جب انہوں نے یہ انٹرنیٹ کا لنک ڈاؤن کیا ہے تب سے الجزائر سی این این آل انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے خلاف یہی بول رہی ہے کہ انہوں نے یہ پولیسی بنائی ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کپتان جو بیٹھا ہے وہ اندر بھی کپتان ہے باہر بھی کپتان ہے اسی وجہ سے ان کی وہ پولیسیز نیٹورک ڈاؤن کرنا پڑا ہے اسی وجہ سے یہ سارا معاملات ہو رہے ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبائی کے ساتھ پاکستان کے تعلقاتیتیں بہتر کیوں نہیں ہے اس کمپیر ٹو انڈیا انڈیا موڈی کی وہاں پہ زیادہ عزت ہے پاکستانی پی ایم کی نصف پر دیکھیں ان کی پولیسیز چیک کریں نا انڈیا ہم سے کافی آگے ہم صرف اور صرف واگا بارڈر پٹانک اٹھانے کے لیے آگے ماننے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ہر چیز ان کا لٹریسی لیٹ دیکھیں ان کی کرنسی آج سے تقریباً پندرہ بیس دن پہلے بیس کنٹریز میں چالو ہو گئی ہے انہوں نے لٹریسی ریٹ پر کام کی انہوں نے کرنسی ریٹ پر کام کی ہم کس ویلیو سے ان سے مقابلہ کریں جو لٹریسی ریٹ ان کا چال رہا ہے وہ دبائی میں ان کا اچھا چال رہا ہے پاکستان کا لٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ زیرو پر ہے یہی وجہ ہے اور جتنے بھی ترقی بزیر ممالک وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو ترقی بزیر ممالک کی لیسٹ میں قدم سے قدم ملانا چاہیے یہ جب ہیں ہی نیچے گرے ان کے ساتھ کون آتھ ملانا چاہے گا دبائی میں ایک بہت بڑا مندر بنایا گیا دنیا کا سب سے بڑا مندر بنایا گیا اور وہاں پہ اس کے افتتاع کے لیے موڈی کو بھلایا جا رہا ہے کہ بھی کہ وہ مسلم ملک ہے تو ہمارے ساتھ ان کے ایسے تعلقات کیوں نہیں ہیں دیکھیں جی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جو بھی کمیونٹی جہاں پر رہ رہی ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ جیوش ہے چاہے وہ مسلم ہے تو ان کو رہنے کی مکمل ازادی ہے اور اس میں ان کا کوئی حق نہیں ہے مطلب جو وہ ایزلی کر سکتے چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہے چاہے وہ مسلم کمیونٹی اس میں کوئی مطلب دورائے والی بات نہیں ہے جو ان کا حق ہے وہ کر رہے ہیں تو میں کن پولیسیز پر کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کی بھی تعلقات یوں اے ای سے بہتر ہو سکتے صرف اور صرف یا کناب دو یا کنستائن پر کام کرنا چاہے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام پرمجی سی چندو میں دلی سے ہوں انڈیا سے ٹھیک ہے تو آج ہم بات کرے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اوفیشلز کی انٹرنیشنل لیول پر کیا ہے سی جاتا ہے کہ تو میڈم آپ نے ووٹ ڈالیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے آپ توڑا ووٹ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا اپنیین رکھتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جہاں بھی الیکشن ہو تو یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کا ملک جو ابھی بہت پیچھے رہا چکا ہے اس کے لئے آپ کو ایک سٹرم کورنٹی کی جوڑتا ہے اور سٹرم کورنٹی دی جی ہے اچھا تو آپ نے دیکھے کہ دوبائی میں موڈی کو انڈیا پرائیم میریسٹروں کو بہت عزت دی جاری ہے اس کی کیا وجہ ہے سب کیوں ہے پاکستان کو اتنی عزت کیوں نہیں دی جاری کہ ابھی کہ وہ بھی ایک مسلم مالک ہے دیکھو موڈی جی نے جو کام کرنے دکھا دیا پیچھے دس سال میں وہ کوش کر کے دکھا نہیں سکتا تو اسی لئے ہمارا دیش ترقی کر رہا ہے ہمیں خوشی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک سٹیبل گورنٹ آئے تو ہم یہاں بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں سٹیبل گورنٹ چاہیے سہی تو دوبائی میں دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا ہے جس کے افتتاہ کرنے کے لئے موڈی کو بلایا گیا ہے ایسے چیف گیسٹ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں نے میڈم سنیا ہے میں نے دیکھا رہی جب تب میں دیکھوں گا بول نہیں سکتا ہے اس کے لئے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک اچھا سٹیپ تھا سٹیپ تو سارے اچھی ہوتا ہے جب تب میں دیکھوں مجھے کام مال ہوگا تو آپ ہم یہ کیا سجیسٹ کریں گے کہ پاکستان کو کن پولیسیز پر کام کرنا چاہیے کہ وہ بہتری کی طرف جا سکے پاکستان کو آج دو دنیا میں جو چل رہنا دور وہ یہ دور چل رہا ہے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ایک سٹرانگ گورنمنٹ اور ایسی گورنمنٹ جو سب کے بھلے کے لئے کام کرے سب کے ساتھ مل کے چلے وہ آپ کو وہی چاہیے اسی کے اوپر میں یہی دعا کرتا ہوں میں تقریبت چوٹالی سال سے پاکستان میں آ رہا ہوں اور یہی میں دیکھا کہ ابھی تک سٹیبل گورنمنٹ نہیں بنی ہے آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا سکتا ہے اگر سٹیبلیٹی آ جائے اگر یہاں سے ٹوٹا ہوا بھنگلہ دیش سٹیبل ہو گیا ہے تو پاکستان کو نہیں ہو سکتا میں چاہتا ہوں جیسے بھنگلہ دیش ترقی کیا تو پاکستان میں گرے اور اس ساتھ میں انڈیا پڑوسی دیش ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے ریلیشن اچھے ہو آوازائی چالو ہو لوگوں کا پیپل ٹو پیپل کنٹیٹ ہونا چاہیے جب پیپل ٹو پیپل کنٹیٹ ہوگا یوٹ آگے آگے آگا آپ جیسے یوٹ آگے گا تو یہ دیش ترقی کریں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ اوفیشیلز کی انٹرنیشنل نیول پر کیا حیثیت ہے اچھی حیثیت ہے ہر ملک کی اپنی اچھی حیثیت ہوتی ہے اور بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کے اکرام نام جو ہے اگر وہ اچھے سے کام کریں گے تو دیش پورا ترقی کریں گا اور ہم چاہتے ہیں کہ ایز اپڑوسی آپ کے یہاں بھی مجورٹی آنی چاہیے اچھے سے کام کرنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے جلدی ضرورت ہے اور اچھے سے کریں گے تو بہت بہتر ہوتا جائے گا اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دبائی ایک مسلم ملک ہے لیکن پھر بھی اس کے وہاں پر انڈین پی ایم کو زیادہ عزت دی جاتی ہے اس کمپیئر ٹو پاکستانی پی ایم دبائی میں ابھی وزٹ کیا تھا دبائی میں ٹھیک ہے اچھی عزت دیتے ہیں دبائی والے اپنے ٹوریزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں میں کہنا جاؤں گا آپ کے پاس تو ٹوریزم کی وراثت ہے یہاں پہ سکھوں کی اتنے ٹوریزم ہے آپ کو اپن ویزا کرنا چاہیے اور سکھوں کو آنے دینا چاہیے پبلک اور ہی ورلڈ میں بتانا چاہیے آپ کے پاس کیا وراثت ہے کیا ٹوریزم ہے تو آپ لوگ بتائیں گے تو لوگ پرموٹ ہوں گے تو آپ کے کنٹری میں ٹوریزم کلچر پرموٹ کریں کلچر پرموٹ کریں پنجاب ہے آپ کے پاس پنجاب کو پورا کلچر پرموٹ کریں گے تو ٹوریزم جتنا آئے گا اتنا آپ کی کنٹری رائز کریں گی ٹوریزم مست ہے تو دوبائی ٹوریزم پر جی رہا ہے وہ آئل پر نہیں جی رہا تو آپ وہاں پر گئے تھے آپ وزیٹ کر کے آئے ہیں تو آپ نے دیکھا وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا مندر تامیر کیا جا رہا ہے اور اس کے افتتاہ کے لیے موڈی کو بولایا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ پراؤڈ ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میں پراؤڈ ہوں دوبائی گیا تھا وہاں پر ایک سب سے بڑا گردوارا بھی بنایا ہے اس کے بعد میں مندر وزیٹ کر کے آیا ہوں مندر بہت خوبصورت بن رہا ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھنا ہمارے انڈیا میں موڈی جینا جو بابری مسجد بنا رہے ہیں وہ آپ دیکھنا وہ ایک یونیک ہوگی جیسے آپ کے یہاں پر فیصل مسجد ہے وہ ویسی بن رہی ہے اور ایک اجوبہ بن رہا ہے آپ کہیں گے کہ کوئی چیز بنی ہے آپ کو اچھی لگے گی بہت اچھی بات کی اور اچھا آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو کن پولیسیز پر کام کرنا چاہیے اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے تعلقات بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو مین ٹوریزم میں فوکس کرنا چاہیے اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے اور پولیسیز بنانی چاہیے کی پڑوسی ملکوں میں ایک ساتھ بڑیہ سے کام کرے اچھی پولیسیز لے کے لائے ایک دوسرے کے ساتھ آوازہ بھی کھولے اگر ہم نپال کے ساتھ چل سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں تو پولیسیز بہتر ہوں گی تو سب کچھ اچھا ہوں جی ہاں ویورز ہم نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ وہ کیا اپینین رکھتے ہیں کچھ لوگوں نے بہت ہی ڈیفرنٹ اپینینز دیں کچھ لوگوں نے کہا کہ پیسے سے عزت ہوتی ہے اور انڈیا کے پاس پیسہ ہے تو اس لئے ان کے یو اے ای میں عزت ہے مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی ہر کوئی اپنی اپینین رکھتا ہے ظاہر سے بات ہے آپ لوگ کیا اپینین رکھتے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتے ہیں کہ اس کے کیا وجہ ہے کہ پاکستان انڈیا یو اے ای کے ساتھ اپنی ٹریڈنگ کیوں نہیں بہتر کر پا رہا کیوں وہاں سے اس سال نو سو پچاس پاکستانیوں کو بے دخل کیا گیا ہے ایون کہ بہت سے پاکستانیوں کو اس ٹائم یو اے ای کا ویزا نہیں دیا جا رہا اس کی کیا وجہ ہے ہمیں کن پولیسیز پر کام کر کے ان چیزوں کو بہتر بنانا چاہیے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ